سو اینیمل مووی تھیٹرز میں اپنے جلوے دکھا رہی ہے یہ مووی چھے دنوں میں اولموسٹ سارے پانسو کروڑ کما چکی ہے اس ویڈیو میں ہم اینیمل مووی کے پوسٹ کریڈڈ سین کے بارے میں بات کرنے والے ہیں کے لاسٹ میں جو یہ دوسرا رنبیر کپور نکل کے آیا ہے اور اس کے علاوہ اس مووی کے سٹارٹ میں جو ہمیں اولڈ رنویجے دکھایا گیا ہے کیا وہ ایکچول میں رنویجے ہیں یا پھر عزیز سو اس کے بارے میں ہم کھل کے ڈسکس کرنے والے ہیں لیکن اس چیز کو سمجھنے کے لیے ہمیں شروع سے سٹارٹ کرنا پڑے گا سو ویڈیو لمبا ہونے والا ہے پہلے ہی بتا دیتا ہوں فلم کی شروعات میں دکھایا گیا ہے کہ رنویجے اپنے پاپا سے بہت ہی زیادہ پیار کرتے ہیں لیکن بھائی پاپا ٹھے رہے بزنس مین اس کے لیے بزنس فرسٹ آتا ہے اس کے بعد فیملی سو اپنے بزنس کے چکر میں وہ اپنے بچے کو ٹائم نہیں دے پاتا سو رنویجے کا باپ بلویر سنگھ انڈیا کا سب سے امیر ترین انسان ہے لیکن رنویجے کا اس بزنس میں کوئی بھی انٹرسٹ نہیں ہے رنویجے کے فادر بلویر کے علاوہ اس کی فیملی میں ان کے جی جا کے ساتھ بھی ان کی نہیں بنتی سو بھائی وہ آگے جا کے اپنی فیملی کے بزنس کو چھوڑ کے گیتانجلی سے شادی کر کے امریکہ سیڈل ہو جاتا ہے لیکن ایک دن اس کو پتا چلتا ہے کہ اس کے فادر بلویر سنگھ کو دو گولیاں لگی ہیں وہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے اپنے فادر کے پاس آ جاتا ہے جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ بلویر سنگھ انڈیا کا سب سے امیر انسان ہے اس کے ورکرز ٹینشن میں پڑ جاتے ہیں کہ ہمارے سیڈ جی کا ٹکٹ تو نہیں کٹ گیا لیکن رنویجے اپنے ورکرز کے سامنے آ کے کہتا ہے کہ میرے فادر کو کچھ نہیں ہوا لیکن جس نے بھی میرے فادر پہ گولیاں چلائی ہیں میں وعدہ کرتا ہوں کہ اپنے ہاتھوں سے اس کا گلہ کٹوں گا بھائی اس نے وعدہ تو کر لیا لیکن اس کو اپنی فیملی کے علاوہ کسی پہ بھی بھروسہ نہیں ہے وہ یہ کہتا ہے کہ اتنی ساری سیکیورٹی ہونے کے باوجود بھی دو لونڈے میرے فادر کو گولیاں مار کے کیسے چلے گئے اس لیے میں اس سیکیورٹی پر بھروسہ نہیں کر سکتا وہ سیدھا چلا جاتا ہے پنجاب اپنے کزنز کے پاس وہ ان کو کہتا ہے کہ مجھے تم لوگوں کے سوا کسی پر بھروسہ نہیں ہے میں اپنی فیملی کے علاوہ کسی پر بھروسہ نہیں کر سکتا اور تم لوگ میری فیملی ہو لیکن ان کزنز میں سے کچھ لوگ ایسا کہتے ہیں کہ جب اس کو تکلیف ہوئی ہے تب یہ ہمارے پاس آیا ہے لیکن اس سے پہلے وہ کبھی بھی ہمارے پاس نہیں آیا لیکن ان کزنز میں سے کچھ لوگ ایسا بھی کہتے ہیں کہ وہ ہمارے پاس اس لیے آیا ہے کیونکہ وہ ہمیں اپنی فیملی سمجھتا ہے اس کے پاس اتنے پیسے ہیں کہ وہ دنیا کی سیکیورٹی خرید سکتا ہے لیکن اپنے نہیں خرید سکتا وہ اپنوں کے پاس آیا ہے ہم اس کے ساتھ جائیں گے all of a sudden وہ اپنی ساری سیکیورٹی چینج کر دیتا ہے پھر وہ اپنے فادر بلویر سنگھ کا ایک ڈپلیکیٹ بناتا ہے کیونکہ اسے پکا یقین ہے کہ وہ کلر اب رکنے والا نہیں ہے وہ میرے فادر کو دوسری بار مارنے کے لیے ٹرائے ضرور کرے گا اور وہ ہی ہوتا ہے وہ کلر اس کے فادر کے ڈپلیکیٹ کو مار دیتا ہے لیکن رنویجے نے اپنے گھر کے آس پاس ایک کول ٹریسر مشین لگائی ہوئی تھی اس کے گھر میں ہی اس کا جی جاں اس کلر کو کول کر کے بول دیتا ہے کہ تم نے ڈپلیکیٹ کو مار دیا ہے اصلی والا ابھی بھی زندہ ہے یہ بات کرتے ہوئے اپنا رنویجے اسے سن لیتا ہے اور وہ کلر کوئی اور نہیں ہے وہ کلر بوبی دیول آقا عبرار الحق کا بھائی ہے بلویر سنگھ کو مارنے میں فیل ہونے کے بعد عبرار کا بھائی ایگو میں پڑ جاتا ہے وہ رنویجے کو مارنے کے لیے تین سو لوگ لے کے اس کے ہوتل پر حملہ کر دیتا ہے لیکن اس کے تین سو لوگ بھی مارے جاتے ہیں اور وہ خود بھی مارا جاتا ہے لیکن اس لڑائی میں اپنے رنویجے کا سب کچھ ختم ہو جاتا ہے انکلوڈ اس کا ہارٹ اس کے علاوہ اس کا وہ والا بھی ختم ہو جاتا ہے یہ بگوان کیا ظلم ہے ڈاکٹرز اسے کہتے ہیں کہ بھائی تمہارا ہارٹ بہت ہی زیادہ کمزور ہو چکا ہے تم کبھی بھی مر سکتے ہو اور اس کے علاوہ تمہارا وہ والا جو ہے نا وہ بھی کام کرنا چھوڑ چکا ہے سو تمہاری ٹکٹ کبھی بھی کٹ سکتی ہے لیکن رنویجے کہتا ہے کہ بھائی کوئی ہارٹ ڈونر دیکھ لو باقی میرا وہ والا جو ہے اس کو میں ٹھیک کر دوں گا بس آپ ہارٹ ڈونر دیکھ لیجئے اور اسی ٹائم بابی دیول آکھا ابرار الحق کا انٹرو سین ہوتا ہے اس انٹرو سین میں دکھایا جاتا ہے کہ ابرار الحق کی دو شادیاں already ہو چکی ہیں اور اس دن اس کی تیسری شادی ہے اس دیسری شادی کے دوران ایک آدمی آکے ابرار کو بول دیتا ہے کہ رنویجے نے تمہارے بھائی کو مار دیا ہے وہ غصے میں اس بندے کو مار دیتا ہے اور جو پلان میں شامل تھے ان بندوں کی فیملی کو بھی جا کے مار دیتا ہے وہ ان کو کہتا ہے کہ ایک چھوٹا سا کام تھا چاچا بلبیر سنگھ کو مارنے کا لیکن تم لوگ ایگو میں آکے میرے بھائی کو بھی مروا دیئے دوسری سائٹ سے رنویجے کو ہارٹ ڈونر مل جاتا ہے اور اس کے مرنے کے چانسز ختم ہو جاتے ہیں اور اس کے علاوہ جو وہ کام کرنے والی چیز تھی وہ بھی اس کی تیار ہو جاتی ہے اسی ٹائم اس کی زندگی میں زویا کی انٹری ہوتی ہے زویا اس کو بولتی ہے کہ جو تمہیں ہارٹ دینے والا تھا وہ میرا بائی فرین تھا سو یہ زندگی تیری بہت ہی زیادہ امپورنٹ ہے زندگی کو ایسے ہی ختم نہ کرو لیکن رنویجے کا زویا پہ دل آ جاتا ہے رنویجے اپنی وائف گتانجلی کو اگنور کر کے زویا کے ساتھ زیادہ سے زیادہ وقت بتاتا ہے بھائی زویا اور رنویجے کے بیچ میں بہت کچھ ہو جاتا ہے ان کا پیار چرم سیما پہ ہو جاتا ہے ایک دن وہ زویا کو کہتا ہے کہ ہم نکاح کرنے والے ہیں میں تم سے شادی کرنے والا ہوں اور زویا اسے بولتی ہے کہ میں تمہارے لائک نہیں ہوں زویا اس کے پیار میں پھس جاتی ہے وہ اسے بولتی ہے کہ مجھے عبرار نے تمہارے پاس بھیجا ہے اور اس کے علاوہ وہ اپنے بھائی کی پلاسٹک سرجری کرا رہا ہے تمہارے فیس والی وہ اپنے بھائی عزیز کی پلاسٹک سرجری کرا کے رنویجے کا چہرہ دلوانے والا ہے اور اس کے بعد وہ تمہیں مار کے اس پورے ایمپائر پر قبضہ کرنے والا ہے سو میں تم سے گداری کرنے آئی تھی لیکن میں تمہیں اپنا دل دے بیٹھی ہوں اسی ٹائم اسے رنویجے کہتا ہے کہ بھائی مجھے سب کچھ پتا تھا یہ سب میں ناٹک کر رہا تھا کہ تمہارے دل میں کیا چیز ہے مجھے پتا چل جائے سو اب تمہیں مرنا پڑے گا لیکن وہ جان بھوچ کے زویا کو نہیں مارتا کیونکہ وہ عبرار کو تو مارنے والا ہے لیکن وہ عزیز تک کیسے پہنچے گا اس لڑکی کے تھرو اور ہاں اس کے علاوہ وہ لڑکی اسے یہ بھی کہتی ہے کہ عبرار بول نہیں سکتا اس کا دوسرا بھائی اس کا ٹرانسلیٹر ہے اور عبرار اور اس کا ٹرانسلیٹر ہمیشہ آپ کے فادر بلبیر کو چاچا جی چاچا جی کہہ کے پکارتے ہیں اب وہ چاچا جی کیوں کہتے ہیں مجھے کچھ نہیں پتا بھائیے سن کے رنویجے کی خوپڑی ہل جاتی ہے وہ سیدھا چلا جاتا ہے اپنے پاپا اور اپنے دادا جی کے پاس وہ ان کو کہتا ہے کہ یہ کیا ماجرہ ہے اس کے دادا جی اس کو ایک سٹوری سناتے ہیں کہ ہم تین بھائی تھے ہمارے بڑے بھائی کا ہمارے بزنس میں کوئی انٹرنس نہیں تھا وہ جا کے سیٹل ہوا پنجاب میں جن کے پوتوں کو تم یہاں پہ لے کے آئے ہو سومینے اور عبرار کے دادا نے یہ بزنس شروع کیا لیکن وہ گھدار نکلا وہ شرم کے مارے کنٹری چھوڑ کے چلا گیا پھر اس سے ایک بیٹا ہوا اس کے بیٹے نے اپنا دھرم چینج کیا مطلب وہ مسلم بن گیا اور اس کے بیٹے ہیں عبرار اور یہ عزیز کچھ ٹائم پہلے عبرار کا باپ تمہارے فادر کے پاس آیا تھا ہیلپ لینے کے لیے تمہارے فادر نے اس کی ہیلپ نہیں کی تھی پھر بلبیر کہتا ہے کہ وہ ہیلپ لینے کے لیے نہیں آیا تھا وہ یہاں پہ حق جتانے کے لیے آیا تھا اگر وہ ہیلپ لینے آتا تو میں اس کی ہیلپ کر دیتا سو بھائی وہ بھی تمہارے بھائی ہی ہیں بس انہوں نے دھرم چینج کیا ہے تو ان کے ساتھ پنگا نہ ہی لو تو بہتر ہے ان کے ساتھ سلحہ کر دو کیونکہ وہ بہت ہی زیادہ ہے اس کے فادر نے تین چار شادیاں کی تھی جس میں سے عبرار عزیز اور یہ بھائی ہیں اور اس کے علاوہ بہت سارے بھائی ہیں ان کے ایک بھائی کو مارو گے تو دوسرے بھائی تمہارے پیچھے آئیں گے تو سلحہ کر دو تو بہتر ہے لیکن رنویجے کہتا ہے کہ میرے فادر پہ جس نے گولیاں چلائی ہیں میں ان کو مارنے والا ہوں معاف آف کر دیجئے گا پھر وہ عبرار کا گلہ کاٹتا ہے اس کے بھائی کے سامنے ہی لیکن گلہ کاٹنے سے پہلے وہ اپنے چچہرے بھائی کو اپنے بھائی کو یہ کنونس کرنے کے لیے کہتا ہے کہ بھائی اب تم میرے فادر کے پیچھے نہ آؤ تو میں تمہیں نہیں ماروں گا لیکن بھائی اپنا عبرار ٹھہرا سائیکو وہ ماننے کے لیے تیار ہی نہیں تھا پھر اس کے بعد رنویجے نے اس کا گلہ کاٹ دیا اس کے بعد وہ اپنے فادر بلبیر کے پاس جاتا ہے عزیز کی بھائی عزیز کا کریکٹر رنویجے سے بھی زیادہ خطرناک نظر آ رہا ہے اور عزیز کے ساتھ یہ لڑکی زویا بھی نظر آ رہی ہے اپنے رنویجے نے زویا کو نہیں مارا اور رنویجے نے جان بوجھ کے زویا کو نہیں مارا ہوگا تاکہ مجھے عزیز کی لوکیشن پتا چل جائے لیکن فائنل میں عزیز بازی مار جائے گا یا پھر اپنا رنویجے وہ تو پارٹ ٹو میں پتا چل جائے گا لیکن یہ جو بوڑھا والا رنویجے ہے کیا یہ سچ میں رنویجے ہیں یا پھر عزیز وہ اس وقت اس بندے سے پوچھتا ہے جب رنویجے نے میرے بھائی کا گلہ کٹا تھا وہ چاکو تو نے دیا تھا اور یہ بندہ اسے بولتا ہے ہاں اسی وقت عزیز بندے کا کیمہ بنا دیتا ہے یہ لڑکی پہلے ہی رنویجے کو بتا چکی ہے کہ ابرار اپنے بھائی کی پلاسٹک سرجری کروا رہا ہے وہ اس کو تمہارا فیس دے گا اور اس کے بعد وہ تمہاری پوری پروپٹی پہ قبضہ کرنے والا ہے سو یہ جنم سے ہی رنویجے کے فیس والا نہیں ہے اس کی پلاسٹک سرجری کرائی گئی ہے اس کے دانتوں پہ اگر آپ فوکس کریں گے تو رنویجے کے دانت الگ ہیں اور اس کے دانت کچھ ڈیفرنٹ ہیں لیکن اس موویے سٹارٹ میں جو اولڈ رنویجے دکھایا گیا ہے کیا وہ ایکچلی میں رنویجے ہے یا پھر عزیز مجھے جتنا سمجھ میں آرہا ہے کہ یہ رنویجے ہی ہونے والا ہے کیونکہ وہ جو سٹارٹ سنا رہا ہے بندر والی وہ رنویجے اپنی بہن کے ساتھ ذکر کر چکا ہے لیکن بھائی پارٹ ٹو میں پتا چلے گا کیا پتا یہ عزیز ہو اور یہ بندہ جس کو عزیز نے کیمہ بنا دیا ہے یہ بندہ عزیز کو کیسے ہاتھ لگا مجھے جتنا سمجھ میں آرہا ہے کہ رنویجے نے اس لڑکی کے پیچھے ان بندوں کو بھیجا ہوگا اور یہ پکڑے گئے ہوں گے اس کے بعد عزیز نے ان کا کیمہ بنا دیا ہے سو بھائی پارٹ ٹو میں اب عزیز بازی مارے گا یا پھر اپنا رنویجے یہ پارٹ ٹو میں ہمیں پتا چلے گا